اس کے ساتھ ایڈیئر میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے طریقہ میں نے آپ سے شیئر کیا یہ بہت اچھا ہے خصوصاً ٹیمارٹر اور اس کو بائل کر کے بلینڈ کرنے کا اور یہ سموسے اور رول کو الگ پاؤچ میں رکھنے کا ہلکا سا سیکھ کر رکھ لو اور بیسٹ ہے یہ طریقہ جب آپ کا دل چاہے ونٹر ہے اب سب چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے اور دن کی روشنی میں بھی ہی کھا لیں اگر فرائی چیزوں سے پرابلم ہوتا ہے اور مہمان آئے تب بھی آسانے سے ہم ان کو نکال کر ایک دو گھنٹہ پہلے نکال لیں اور پھر اس کو فرائی کر لیں اس کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم آج میں آپ سے یہ ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے یہ زپ لاؤ بیک تو نہیں ہے یہ تھیلیاں جو ہیں یہ پاؤچ بھی جو ہیں یہ جو ہے فرنڈلی بجٹ ہیں تو میں نے اس میں ایک ایک رول بنا کر رکھ دیا ہے ویجی ٹیبل رول اس میں تھوڑی سی چکن بھی ایٹ کر دی بندگو بھی ہے کیرٹ ہے اور جی اس میں ہری میں چھے شملہ میچ تو نہیں تھی اور جی اس میں تھوڑا سا چکن ڈالا اور سابت دھنیا اور جو زیرہ اور کٹی موچ کو اور کالی موچ کو میں نے کوٹ لیا ہاون دستے میں اور ذرا سے آئل میں ان چیزوں کو ساٹے کیا اور پھر اس میں جو چکن پہلے میں نے اس کو جو ہے چوپن میں چکن تو جلدی سے چوپ ہو جاتا پہلے چکن ڈالا آئل کے بعد اس کے بعد تمام ویجیٹیبل کی کٹنگ بھی میں نے چوپر میں کر لی تھی گاجر بنگو بھی اور ہری میچ اور ان سب چیزوں کو میں نے جو سبزیاں ویجیٹیبل آویل تھی وہ چکن کے ساتھ اور سپائسز میں سپائسز جو ہیں کالی میچ زیرہ کٹا اور دھنیا اور جی پھر لاس میں میں نے اس میں وینگر سرکہ اور جی سویا سو سیٹ کیا اور تھوڑا سا لیمون اور پھر اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے جو سپیشل آٹا ہے اسی سے میں نے اس کے رول بنائے بارک پر پتلی روٹیاں بیل کر اور ان کو توے پر نون اسٹک توا تو نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم نے عام توے پر کچھ ڈوپ آئل کے ڈال کے ساف کیا اور پھر ان کو ہلکا سا سیکھ لیا ون منٹ سے بھی کم میں صرف ہلکا سا اس کو وہ دینا تھی کہ اس میں جو ہے اس کو سپورٹ مل جائے اور یہ اس کا تقجیس طرح میمن لوگوں کی شیٹ ہوتی ہیں وہ تو میں نے بہت کوشش کی مجھ سے نہیں بنتی تو میں نے یہ بنائی اور اس کے بعد اس کو پن کر لیا اور ایک ایک رول رکھ دیا ایک ایک رول رکھنے کا مطلب یہ بولتے ضرور ہے کہ ایک زپلاو بیک میں سارے رول بھر دو وہ چپک کی جاتے ہیں اس لیے میں نے کو الگ الگ کر کے سپریٹ کر کے رکھ دیا پھر اس پینیچ بھی بوائل کر کے رکھ دیا اور جی یہ میں نے تین باکس جو ہے پائی کا سالن بنائے تھا اس میں سے چار پائی کا تو الگ الگ باکس بنائے اب ایک باکس رہ گیا اس میں میں نے بوائل ٹیمارٹر اور جی پیاز جو ہے یہ ایک پیاز بڑے پر پیاز بھی بہت مہنگا ہو رہا ہے ایک پیاز پر میں نے دو ٹیمارٹر ڈالے ویجی ٹیبلز بھی بہت مہنگی ہو رہی ہے تو ایک دو ٹیمارٹر اور ایک پیاز اس طرح سے لے کر یعنی دو ٹیمارٹر ایک پیاز کا یوں پیل کیے اور ان کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ جو ہے اس ٹیم میں تیس سے چالیس منٹر کا پھر اس کو بلینڈ کر لیا اب یہ اگر ہم چکن بنائیں بیو بنائی ہے کچھ بھی گریوی والا یا شروع والا مثالاً بنائیں گے تو یہ سمود گریوی بنے گی اس میں آپ تھوڑا سا دہی ایک کر دیں اور یہ آپ کو سہولت ہوگی بس پھر آپ نے نکالا اور پھر اس چھوڑی سے اس کی کٹنگ کر لی جتنا آپ کو چاہیے ادھر کیمہ بھی دھوکی رکھ دیا تھا یہ بھی بہر ہڈی کا ہی منگایا تھا کیونکہ گیس کا پرابلم ہے تو ہڈیوں کو گلانے اور اس میں بہر ہڈی کے بنا لیا تھے یہ بھی اور دہی بھی رکھ دیا کیونکہ لانے کا پرابلم ہوتا ہے ادھر جو چھولے اور لوبیا میں چاٹ ہوتی ہے مسالے ڈلتے ہیں اس کی چکنی ٹیمارٹر اور جی میں نے ثابت گول میں سرکہ یہ گوڑ تھوڑا سا اس سے یہ چکنی بنائی ہے کہ اب یہ تھوڑے ہی رہ گئی ہے اس کے ساتھ اناردانے کو دھوک اصطرہ کر کے اچھا لگتا ہے اور پکوڑوں میں بھی آپ ڈالیں تو آپ کے پکوڑے اچھے بنتے ہیں اس طرح میں نے یہ کر لیا کیونکہ اکیلے جو بھی ہوں ان کے گھر میں میٹ نہ ہوں تو وہ اس طرح اپنا کام کر لیں کیونکہ آج کپڑے بھی دھوئے تھے تو اس لیے جس دن کپڑے دھوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت سارے کام ہوتے ہیں اور کپڑے دھونے میں یہ ہی ہوتا ہے یہ چادہ دھولیں وہ پردہ دھولیں وہ کشن دھولیں کور یہی ہوتا ہے اور جی دھوپ بھی آج کے لئے ہر طرف بیلڈنگ یہ بن رہی ہیں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو دھوپ بلکل ختم ہو گئی ہے یہ تو جو ہے سپینر سے ڈرائے ہو جاتے ہیں پھر بھی دو دو دن لگتے ہیں نمی کو خوشکونے میں جی یہ میں نے آپ سے شیئر کیا